اللہ ارہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پر اپریدین ڈی وی میدر کلاس اور لوگ میڈر کلاس لوگ آمدور پہ بڑے خوف سدھا نظر آتے ہیں دھرے ہوئے سہمے ہوئے نظر آتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان کو کیا پربلم ہے کہ یہ ان کے اندر کانفرنس نہیں ہے ان کے اندر خوش نہیں ہے ہیپی نہیں ہے زندگی سے کوئی بہت زیادہ کچھ حاصل نہیں کر رہے زندگی صحیح طرح جی نہیں پا رہے کیا کیا مسئلے مسائل ہیں آئیے اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں جی میڈر کلاس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ کام نہیں کرتے کام پر امفیسائز نہیں کرتے اتنا کام کرتے ہیں کہ روزی روٹی چلتی رہے اتنا کام نہیں کرتے کہ یہ روزی روٹی والے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ساف کرتے ہیں یہ ان کا پرابلم ہے یہ نائن ٹو فائیو کرتے ہیں زیادہ یہ کام کو باہر سمجھتے ہیں بوش سمجھتے ہیں یہ اس پروفیشنل اور اس کام میں ہوتے ہیں کہ جہاں سے یہ زندگی میں بہت کچھ نہیں آصل کر سکتے یا خوش نہیں ہوتے کام کر کے گھر آکے یہ سکون محسوس کرتے ہیں چھٹی ان کو اچھی لگتی ہے یہ ان کے پرابلم ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ جو یہ نسل در نسل اپنے ساتھ لے چلتے پھرتے رہتے ہیں اور اسی وائے سے یہ زندگی میں جو ہی مہگائی آتی ہے رجیم چینج ہوتی ہے یہ دو قدم پیچھے ہو جاتے ہیں ان کی سیونگ میلٹ ہو جاتی ہیں گزارے مشکل ہیں اداہ لینا شروع کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں زندگی سے زندگی سے ان کو کچھ مل ہی نہیں رہا ہوتا تو یہ میڈر کلاس لوگوں کا پرابلم ہے دسپلن نہیں ہوتے ہیں زندگی میں اپنے آپ کو نہیں کرتے ہیں سب دسپلن میں بلکل نہیں جاتے ہیں ڈنڈے پہ کام کرتے ہیں اگر آپ پتا ہے کہ نوکری چلے جائے گی تو نوکری پہ چلے جائیں گے ڈانٹ پڑے گی تو وہاں چلے جائیں گے کہ بھر ڈانٹ نہ پڑ جائے یعنی اس قسم کے نکر پہ چیزوں کو لگایا ہوتا ہے یہ نہیں کہ چیزوں کے اوپر آئیں ہاوی ہوں چیزوں کے اوپر چیزیں ان کے اوپر ہاوی رہتی ہیں اگر کوئی کام مل جائے تو وہ کیا نہیں ہوتا اور اس کے اوپر جو انا آرگومنٹس بنا کے رکھے ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسئلہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسئلہ ہے ایسے لوگوں کو لوگ جوپیں نہیں رکھتے رکھیں تو ان کو فائر کر دیتے ہیں وہ ان کو تو یہ لوگ پھر کسی دوسری نوکری کی تلاش میں کسی دوسرے کا سی وی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں جہاں کام ملے گا وہاں اگر یہ کام کے ساتھ انصاف کریں گے تو کوئی بھی ہوگا بزنس ہوگا یا گورمنٹ پرائیویٹ کچھ بھی ہوگا تو لوگ اپریشیٹ ضرور کریں گے کسی نہ کسی حوالے سے وہ اس کو کھونا نہیں چاہیں گے جس کو لوگ فائر کر رہے ہیں جس کی نوکری پکی نہیں ہے تو سوچو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی قابل نہیں ہے یا کوئی وہ نہیں کر رہا آپ سوچیں جتنے سرکار میں لوگ ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ 30% سرکار میں لوگ کام کریں 70% بس آنا جانیاں دکھا رہے ہیں حاضریاں لگا رہے ہیں اپنے پرکس اور اپنے جو ہے ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں لیکن 30% لوگ جاناں کام چلاتے ہیں 70% نہیں چلاتے ہیں بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو کہ انفیکٹ انصاف ہی نہیں کر رہا یہ میڈر کلاس والوں کی کہانی ہے میڈر کلاس لوگ عام طور پر کتابیں نہیں پڑتے کم لوگ کتابیں پڑتے ہیں یہ نسلوں سے اسی کلاس میں یا تو یہ کبھی پور کلاس میں آ جاتے ہیں نسلوں سے یہ اسی چکی میں پیس رہے ہیں نسلوں سے اور وہ اس کلاس کو چھوڑ کے اگلی کلاس میں جمپ نہیں کر سکتے یہ ان کا ایک پرابلم ہے بلکہ یہ نسلوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی کرنا بہت مشکل ہے پھر یہ اپنے گرد وہی انوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ جس میں غیبت ہو رہی ہو جس میں دوسروں کے حوصلے پست ہو رہے ہو جس میں یہ بتایا جا رہا ہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم نہیں کر سکتے یہ بہت مشکل ہے فلانے نے کیا تھا نگام ہو گیا تھا تم فیل ہو جاؤ گے تم رسک لے رہے ہو تم سیکیور اپنے چیزوں کو کرو یعنی اس طرح کی چیزیں تو یہ ان کا پرابلم ہے میڈر کلاس لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر انجینئر فوجی آفیسر اور یہ جو ہے یہ بہت کوئی ترم خان چیز ہے یا یہ بہت بڑا کوئی پوزیشن ہے ان کو نہیں اندازہ کہ یہ سارے شعبوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ کس مشکل سے زندگی جی رہے ہیں ماں سوائے چند کے ٹھیک ہے نا آرمی کے اندر اگر آپ سوچیں کہ جو لوگ بڑی پوزیشن بیٹھے ہوئے وہ تو جو مزی کریں ان کو پوچھنے والا نہیں نیچے والا تو سلوٹ نہ مارے گا تو اس کا تو کوٹ مارشل ہو جائے گا اس کو تو پوچھ گی چھو جائے گی بھائی نا آپ نے فلاں وقت پر سلوٹ نہیں مارا تو یعنی میرا عرض کرنے کا مدلہ بھی ہے کہ وہ یسر یسر جو آپ کو گردان ہے وہ آپ کو اچھی طرح رٹنی چاہیے تو آپ جگر آپ یسر یسر کہیں گے تو وہ انسان آپ سوچئے کہ وہ اس کی اپنی جو اللہ نے جو اس کو یونیکنس دی ہے اللہ نے جو اس کو صلاحیت دی ہے وہ اس طرف اس کو رجوع کب کرے گا تو وہ نہیں کر سکے گا اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹر کا میار نیچے گر رہا ہے اس لیے کہ وہ وہ والدین کے کہنے پہ ڈاکٹر بن گئے کسی کے کہنے پہ انہوں نے سوچا بہت بڑا سٹیٹس ہے بہت بڑا کوئی بری پوزیشن ہے لیکن پتہ لگا ہے یہاں تو مریض چیک کرنے پڑے گے اور مریض چیک کرنے کوئی چاہتا کون تھا وہ تو عزت تو ہر کوئی لینا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ ان کے لیے کام کریں تو وہ عزت کریں وہ ویسے عزت کرونا چاہتا ہے کہ میرے پاس ایک ڈگری ہے اور میرے پاس ایک پوزیشن ہے تو وہ لوگ الٹا بیس دی کرتے ہیں مسائل پیدا ہو گئے انجینئرنگ کے شعبے کے اندر آپ جب سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی انورسٹیاں گریجویٹ پڑیوز کرتی ہیں کتنے وہ بڑے کام ہو رہے ہیں انفورشنیلی سرکار میں اگر چلے جائیں تو وہ تو پھر فارغ ہے تو یعنی یہ لوگ جو نا بڑے کنار لوگ جو ہیں وہ اسی کے گھردی گھوم رہے ہیں یعنی یہ ایک کوئے کے بیل کی طرح ادھر ادھر ہی گھوم رہے ہیں اس لیے زندگی بار وہ ادھر ہی رہیں گے نسلوں میں ادھر ہی رہیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے ان چیزوں سے بیانڈ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ان کا سسٹم ہی ان کو اجازت نہیں دیتا آج کے جدید دور کے مطابق یہ لوگ کام نہیں کر رہے یہ لوگ پرانے طریقے سے ہی کام کر رہے ہیں نیا جو ابھی ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ انوال نہیں ہو رہے میں نے اس کیا ہے نا کہ ان کا کیوں کہ ایک سسٹم ہی ایسا سیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے بیانڈ نہیں جا سکتے اس کے علاوہ نہیں جا سکتے یہ ان کا پرابلم ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو جو ہے نا یہ کلاس کے لوگ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے تنخواہ کی ڈرگ ان کو لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ شدید مفتلا ہے دوسروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان کا کام نہیں چلتا شاید پاکستان میں بزنس کرنا مشکل ہے شاید جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنخواہ لے کے تو بہت ہی سمجھداری کا مزارہ کر رہے ہیں یہاں یہ بھی غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک لگا بندہ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں حالانکہ یہ انلیمٹیڈ کما سکتے ہیں ایک طرف انلیمٹیڈ کما سکتے ہیں دوسرا لگا بندے کو یہ اہمیت اور خوکیہ دے دیتے ہیں تو وہ اس وعی سے وہ امیر نہیں ہو سکتے ساری زندگی اسی سسٹم میں رہتے ہیں تو یہ کچھ وجہ بہات ہیں کہ جس کی وعی سے جو یہ میڈے کلاس لوگ میڈے کلاس لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ادھر لیتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے پاکستان میں یہ کلاس بدستور نیچے جا رہی ہے جب سے مہنگائی ہوئی ہے اگر کوئی لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا تھا تو اس کی تنخواہ ایکچول میں ففٹی فائیو تھاؤزن رہ گئی ہے فارٹی فائیو تھاؤزن یا فارٹی تھاؤزن اس میں سے اڑ گیا ہے جس بھی کہا مہنگائی ان کی تنخواہ اتنی ہے اگر کہیں تنخواہ تھوڑی بڑھ گئی ہے زیادہ اداروں میں نہیں بڑی تو وہ اسی کرائیسس کا شکار ہے پیٹرول بڑھتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے مہنگائی بڑھتی ہے تو ڈریکٹلی وہ اثر میں آ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ کے جو بنائیتوں پر اوپر والی کلاس ہے اس کو فرق نہیں بڑھتا کیونکہ اس کے احساسے ہیں اس کے پاس پیسہ ہیں اس کے پاس جائداد ہے اس کے پاس بزنس ہیں وہ ان سے بہت پیسہ کماتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے تو وہ اور کماتے ہیں ہم نے دیکھا پیٹرول سویشن کی اوپر وہ جتنا پرانے قیمت پر میٹرول آیا گا وہ اگلی قیمت پر بیچنا شروع کرتے ہیں ہاتھو کاندار اس طرح کرتا ہے وہ جو پرانی قیمت پر چیزیں آئیں تھیں وہ جب نئی قیمت ہے تو وہ اس پر بیچ رہا ہوتا ہے وہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے پرانی خریداری کی تھی تو میں ابھی آپ کو پرانے ریٹ پر بیچوں گا یہ پرابلم ہے وہ افیکٹی نہیں ہوتا کسی طرح سے وہ جو جس طرح سے وہ کوئی چکنی چیز ہاتھ میں نہیں آتی نا تو وہ جو ہاتھ میں پکڑنے کوش کرتے ہیں وہ ادھر پسل جاتے ہیں وہ ادھر پسل جاتے ہیں پھستا وہی ہے میڈر کلاس تو میڈر کلاس تو یہ نہیں یہ مسائل ہے اس کلاس کے اگر آپ ان مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو چینج کرنا ہوگا مختلف سوچنا ہوگا مختلف کرنا ہوگا سو دیٹ کے آپ زندگی میں بہت کامیاب ہو پراپٹوین ڈیو دیکھنے کا بات باشکلیا